اکیسویں صدی کا نشا انسان ہر دور میں نشا کرتے آئے ہیں نشا انسان کو وقتی طور پر مزایہ سرور دیتا ہے اور اسے زندگی کے تلخ حقائق سے دور کر دیتا ہے تاہم یہ نشا مستقل بنیادوں پر کبھی سکون نہیں دے سکتا بلکہ نشے کا عادی ہونے کے بعد لوگوں میں نشے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا سرور کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آجاتا ہے جب لوگ مزے کے بجائے مجبوری میں نشا کرتے ہیں اور ترہا ترہا کے عوارض اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں انسان اپنی تاریخ میں ناک اور زبان کے راستے ہی نشے سے واقف رہے ہیں جیسے ہیروین یا شراب وغیرہ مگر اکیسویں صدی میں نشے کی ایک نئی قسم اجاد ہوئی ہے جو آنکھوں کے راستے انسانوں کے اندر جاتی ہے یہ نشاہ انفومیشن ایج کے آلات سے ملنے والی تفریح کا نشاہ ہے ٹی وی، فلمیں، ڈرامیں، کھیل، ویڈیو گیم، انٹرنیٹ، فیس بک اور چیٹنگ وغیرہ اس نشے کی نمائیترین مثالیں ہیں اکیسویں صدی کا ہر فرد کم یا زیادہ اس نشے کا شکار ہے لوگ اس نشے کے بھی اسی طرح عادی ہو جاتے ہیں جیسے شراب اور چرس کا نشاہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بغیر ان کے شب و روز اور صبح و شام نہیں کٹتے اس کے نتیجے میں بچے تعلیم سے، خواتین، گھر گرستی سے اور مرد ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں لوگ ایک گھر میں رہ کر ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں دوست احباب اور رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں رہتا وقت کا زیان، ذہنی صلاحیت کا مفلوج ہونا اور اخلاقی اقدار کی کمزوری اس کے عام نتائج ہیں یہ فرد اور معاشرے دونوں کو ایسے ہی نقصان پہنچ جاتا ہے جیسے کوئی اور نشاہ مگر بدقسمتی سے کوئی اس نشے کو نشاہ نہیں مانتا کوئی خود کو اور اپنے بچوں کو اس نشے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا یہاں تک کہ یہ نشاہ انہیں سکون سے مستقل طور پر محروم کر دیتا ہے مناظرہ ایک ایسا فن ہے جس میں دو فریق ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کیلئے بحث و مباحثہ کرتے ہیں مناظرے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مخالف فریق کی مضبوط ترین دلیلوں کو بے معینی اعتراضات سے چٹکیوں میں اڑا دیا جائے اس کی ایک نمائی ترین مثال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب یہ چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ تو ہر گردن اس اعتراف میں جھگ گئی کہ اس جیسا عالی کلام تخلیق کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں مگر یہود اس ناقابل شکست دلیل کا ایسا جواب لائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے انہوں نے چیلنج سے فرار اختیار کرتے ہوئے الٹا قرآن پر کمال ایاری کے ساتھ یہ اعتراض کر دیا کہ جس کلام میں مچھروں اور مکھیوں جیسی گھٹیا مخلوق کا ذکر ہو وہ عالی کیسے ہو سکتا ہے گھٹیا تمثیل کوئی عالی مفہوم تو کیا کوئی بامائنی مفہوم ہی بیان نہیں کر سکتی اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مناظرانہ سوچ کیا ہوتی ہے اور کس طرح الزامی طریقہ اکار اور لفاظی پر مبنی اعتراض سے ناقابل تردید چیلنج کو بھی بظاہر ملیہ میٹ کیا جا سکتا ہے اس سے کچھ اور ہو نہ ہو اپنے لوگ ضرور مطمئن ہو جاتے ہیں بدقسمتی سے آج کل کے ٹی وی شوز پرنٹ اور سوشل میڈیا پر ہونے والے بحثوں مناظرے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے ان مباحثوں میں اسی طریقہ واردات کو استعمال کر کے ہر غلطی کا بھرپور دفاع کیا جاتا ہے جیسے ہی کسی اخلاقی غلطی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے فورا غیر متعلقہ نقطہ اٹھا کر اپنے جرم سے توجہ ہٹانے کیلئے ملبا کسی اور پر گرا دیا جاتا ہے کسی کرپشن، دھاندلی یا زیادتی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اطراف کے بجائے فورا ایک جوابی الزام لگا دیا جاتا ہے مگر ایسا کرنے والے خوشیار لوگوں کو شاید یاد نہیں کہ اللہ تعالی نے اس سطحہ پر اترنے والے یہود کے الزام کا جواب دینے کے بجائے ان کی جڑ کٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا کاش لوگ یہ بات سمجھ لیں لیڈرشپ کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اجتماعیت کے شعور کے ساتھ پیدا کیا ہے اس شعور کا نتیجہ ہے کہ وہ گھر اور خاندان بناتے تنظیموں اور اداروں کی صورتگری کرتے قوم اور معاشروں کو وجود بخشتے اور ملک اور ریاست کی تشکیل کرتے ہیں ان کی اجتماعیت کا یہ شعور ان کی طاقتوں کو مجتمع کرتا اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ کم تعداد اور وسائل میں ہونے کے باوجود مشکل حالات پر قابو پا کر ان مقاصد کو حاصل کر لیں جنہیں وہ تنہا کسی صورت بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے اجتماعیت ایک لازمی تقاضہ ہے کہ انسان اپنے درمیان میں سے کسی شخص کو قیادت کے منصب کے لیے چنے جو ان کی منتشر انفرادیت کو اپنی شخصیت اور فیصلوں کے ذریعے سے ایک اجتماعی شکل دے سکے یہ ظاہر ہے کہ ایک بلند اور آلہ مقام ہے جو ہر کسی کو نہیں مل سکتا وقت اور حالات گرچے بہت سوں کو لیڈر کے مقام پر پہنچا سکتے ہیں مگر یہی وقت اور حالات کچھ عرصے میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کون حقیقی لیڈر ہے اور کون محض قسمت کی کرم نوازی کی بنا پر اس مقام پر پہنچا ہے تاہم اس عرصے میں وہ لیڈر اپنے ساتھ اپنی قوم ملت اور مقتدیوں کی بربادی کا سامان کر چکا ہوتا ہے اس لئے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک حقیقی لیڈر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں تاکہ صاحبان شعور لیڈر کا انتخاب کرتے اور اس کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہوئے درست فیصلہ کر سکے ایک حقیقی لیڈر عام لوگوں سے کئی اعتبار سے بلند اور بڑتر جگہ پر کھڑا ہوتا ہے لیکن ان میں سب سے اہم چیز اس کی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے لوگ کسی آلہ مقصد کیلئے ایسے کسی آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتے جس کی اخلاقی سطح انہیں اپنی ذات سے پست محسوس ہو اگر ایسا کبھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مفادات اور تاثبات نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا ہے نہ کہ کسی آلہ و عرفہ مقصد نے آلہ اخلاقی شخصیت کے علاوہ بھی لیڈر کئی دیگر پہلوں سے عام لوگوں کو متاثر کرتا ہے وہ لوگوں کو اپنی گفتگو وجاہت اخلاق و سیرت علم و شخصیت طاقت و ذہانت گارڈ گفٹڈ اور اقتصابی صلاحیتوں کی مدد سے متاثر کرتا انہیں اپنا بناتا اور کسی آلہ مقصد کے حصول کیلئے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے وہ ان کے مشورے اور تنقیدیں تحمل سے سنتا اختلافات کو رفع کرتا اور غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے اس کی یہی خصوصیات بہترین صلاحیت کی حامل لوگوں کو اس کے ارد گرد اکٹھا کر دیتی ہیں اور پھر ان کی صلاحیتوں وسائل اور توانائیوں کو مجتمع کر کے وہ اجتماعی مقاصد کو حاصل کرتا ہے لیڈر کی ایک اور بنیادی خصوصیت مشکلات میں حوصلہ برقرار رکھنا اور دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے لیڈر پر حالات دوست دشمن سب یکسان طور پر دباؤ ڈالتے ہیں ایسے میں اگر اس میں حوصلہ اور برداشت نہ ہو تو حالات اس سے غلط فیصلہ کرا دیتے ہیں مخالفین اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے اور دوست نامناسب اقدامات سر انجام دلوا دیتے ہیں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر حالات پر گہری نظر رکھتا ہو متعلقہ شعبے کا پورا علم رکھتا ہو اس میں تجزیہ و تحلیل کی بھرپور صلاحیت ہو اپنے مقاصد اور ان کے حصول کے طریقہ کار کے بارے میں اس کا ویژن بلکل واضح ہو لیڈر کی ایک اور خصوصیت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے لیڈر کا اصل کام فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلے کرتا ہے اور یہی فیصلے لوگوں کی تقدیر بناتے ہیں درست فیصلوں کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں نہ کہ رچھانات مفادات خواہشات اور جذبات کے مطابق ٹھیک فیصلے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر ہوتا ہے ٹھیک وقت وہ ہوتا ہے جب متوقع فائدہ زیادہ سے زیادہ اور نقصان کم سے کم ہو کیونکہ ہر فیصلے میں کچھ نفع ہوتا ہے اور اس کی کچھ قیمت ہوتی ہے ٹھیک وقت کا علم حالات اور لوگوں کے بارے میں باخبر رہنے کی اس صفت کا نتیجہ ہے جو انسان کو مستقبل میں دیکھنے کی نگاہ عطا کرتی ہے چنانچہ باخبر رہنے کے لیے اسے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرنے چاہیے فیصلہ غلط ہو جائے تو ایک حقیقی لیڈر ذمہ داری قبول کرتا ہے مگر اسے اپنی کمزوری کا تاثر کبھی نہیں دینا چاہیے کمزور لوگ کبھی لیڈر نہیں بنتے اصل چیز یہ ہے کہ وہ تجزیہ کر کے غلط فیصلے کی وجہ بننے والے اسباب کا تائین کرے اور ذمہ دار لوگوں کو تمبیخ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لوگوں کی کمزوریوں کی ریائت کرنے ان سے چشم پوشی کرنے اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے لیڈر انسان ہوتا ہے مگر عام انسان نہیں ہوتا وہ منتظم اور مینجر بھی نہیں ہوتا وہ آلہ کردار متاثر کن صلاحیتوں صحیح اور غلط کی تمیز سبر اور حلم اور حوصلہ بندی کے اوصاف کا مجموعہ ہوتا ہے یہی چیزیں لیڈر کو لیڈر بناتی ہیں پیغمبر کی تعلیم اور شیطان کا طریقہ اخبار کا خلاصہ یہ چند خبریں تھی ایک بوڑی خاتون نے تھانے کی دیواروں سے سر ٹکراتے ہوئے جان دے دی اس کے بیٹے کو پولیس نے چھوٹے کیس میں پھسا کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا بیس سالہ بس ہوسٹس لڑکی جو اپنے گھر کی کفالت کے لیے نکلی تھی اسے دو حیوانوں نے اسلحے کے زور پر اقوا کیا اور وحشیانہ تشدد اور اپنی شیطانی حوث کا نشانہ بنایا دہشتگردوں کا ایک معروف سیاستدان پر قاتلانہ حملہ تین لوگ مارے گئے یہ خبریں دیکھ کے چند چابلوں کی طرح جرائم، دہشتگردی، حادثات، کرپشن، لاقانونیت اور وحشیت کے اس پورے دور کا بیان ہیں جس میں ہم زندہ ہیں میں نے پریشان ہو کر اخبار ایک کونے میں رکھ دیا اسی لمحے میرے بیٹے کی معصوم غوغاں بلند ہوئی مجھے احساس ہوا کہ صویر اخبار پڑھنے کی جستجو میں اپنا روزانہ کا فریضہ بھول گیا ہوں میں نے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی وہ ساری دعائیں سنانا شروع کی جو آپ صبح صویرے اٹھ کر پڑھا کرتے تھے وہ ہمیشہ کی طرح عربی دعائیں سن کر خوش ہونے لگا گوز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ جب اپنی ماں کے پیٹھ میں چار مہینے کا ہوا اور ایک حدیث نبوی کے مطابق اس میں روح پھوکی گئی اسی وقت سے وہ روزانہ قرآن سنتا تھا اسی لیے وہ ذکر و تلاوت سے بہت مانوس تھا اس کی خوشی دیکھ کر اخبار سے پیدا ہونے والی میری جنجلاہٹ ختم ہو گئی میں نے جانا کہ رسول کریم کی الفاظ کتنے سچے ہیں جس میں وہ رب کریم کی تمام نعمتوں پر دل و جان سے اس کا شکر ادا کر کے اس کی خمد کرتے ہیں ان دعاوں کے الفاظ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہر انسان بدترین حالات کے باوجود بھی دراصل اللہ تعالی کی بہترین نعمتوں میں زندہ ہوتا ہے مجھے محسوس ہوا کہ سرکار دو عالم میرے سامنے موجود ہیں اور مجھے تمبیح کر رہی ہیں کہ میں کیوں ان کی پیروی کا طریقہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کر رہا ہوں نبی کا طریقہ شکر گزاری ہے شیطان کا طریقہ مایوسی ہے نبی کا طریقہ انسان میں مصبت سوچ پیدا کرتا ہے شیطان کا طریقہ انسان میں منفی ذہن پیدا کرتا ہے مجھے احساس ہوا کہ جب کبھی ہم زندگی کو غلط رخ سے دیکھتے ہیں ہم میں منفی سوچ پیدا ہوتی ہے ہم صرف مسائل کو دیکھتے ہیں اور مواقع کو نہیں ہم مسئیبت کو دیکھتے ہیں نعمت کو نہیں ہم صرف وہاں دیکھتے ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں نہیں دیکھتے جہاں ہم دنیا بدل سکتے ہیں جبکہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انگنت نعمتیں دی ہیں بلکہ ایسے مواقع بھی دیئے ہیں جہاں ہم زندگیاں بنا سکتے ہیں خوشیاں بکھیر سکتے ہیں اور آسانیاں پھیلا سکتے ہیں ہم اپنی اولاد اور متعلقین کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں ہم کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کر کے قیمتی دعائیں سمیٹ سکتے ہیں ہر کسی کو اچھے کام کی نصیحت اور برائی پر توجہ دلا کر پیغمبروں کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں ہم کسی دکھی کے آنسو پہنچ سکتے ہیں اور محتاج کی حاجت روائی کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں تو کم از کم راستے سے پتھر ہٹا سکتے ہیں کسی مسلمان کو سلام کر سکتے ہیں اور کسی انسان سے مسکر آ کر مل سکتے ہیں ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر منفی سوچ کی وجہ سے نہیں کرتے اور صرف جھنجلاہٹ اور مایوسی میں مبتلا رہتے ہیں اس کا نتیجہ نہ صرف یہ نکلتا ہے کہ ہم آلہ ترین نیکیاں کرنے سے محروم رہتے ہیں بلکہ اس منفی سوچ کے زیر اثر ہم خود بھی بدعملی اور بدکلامی کا شکار ہو جاتے ہیں مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ مایوسی ابلیس کا طریقہ ہے اور امید اور شکر گزاری خدا کے جلیل القدر پیغمبروں اور پیارے بندوں کا ہمیں شیطان کو چھوڑ کر اللہ کے نبیوں اور پیاروں کا طریقہ چننا ہوگا اسی میں ہماری دنیا اور آخرت ہمارے خاندان اور قوم سب کی نجات ہے اصول پسند کیسے بنے سورج زمین سے تقریباً نو کروڑ میل دور ہے اگر یہ فاصلہ کچھ کم یا زیادہ ہو جائے تو قرآئرز سے زندگی ختم ہو جائے گی مگر سورج کو اس کے رب نے ایک اصول کا پابند کر دیا ہے جس کے خلاف وہ کبھی نہیں کرتا یہی کائنات کی ہر چیز کا معاملہ ہے کہ وہ مقرر کردہ اصولوں پر عمل کرتے ہیں سوائے انسان کے جن کو آزاد پیدا کیا گیا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے اصولوں کی پابندی کریں جب انسان یہ کرتے ہیں تو معاشرہ چین اور آمن سے بھر جاتا ہے اور جب نہیں کرتے تو بد امنی اور فساد پیدا ہوتا ہے تاہم اپنی مرضی سے اصول پسند ہونا بہت مشکل کام ہے یہ اپنے مفاد جذبات اور آسانی کے خلاف عمل کرنے کا نام ہے وقت پر نماز پڑھنا دشمنی کے باوجود کسی کے بارے میں عدل کی بات کرنا حرام کمائی کے آسان مواقع چھوڑ کر حلال کی تنگی میں گزارا کرنا کسی کو پسند نہیں ہو سکتا یہی معاملہ ان اصولوں کا ہے جو بظاہر غیر مذہبی ہیں چنانچہ ٹریفک کی سرخبتی پر رکنا ہو یا قطار بنا کر اپنی باری کا انتظار کرنا ہم لوگ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے یہ درحقیقت معاشرے کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اصولوں کے معاملے میں لوگوں کی تربیت کریں وہ ان کو بتائیں کہ اگر اصول توڑے جائیں گے تو بظاہر کچھ فائدہ کچھ حسانی اور جذبات کی کچھ تسکین ہو جائے گی مگر پھر آہستہ آہستہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا جس سے سب کا نقصان ہوگا مثلا ٹریفک کے حادثات کا بنیادی سبب قوانین کی خلاف ورزی ہے لوگ یہ تیہ کر لیں کہ کوئی شخص ٹریفک کے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا تو 99 فیصد حادثات ختم ہو جائیں گے تاہم لوگ ایسا نہیں کرتے اور ٹریفک ہی نہیں بلکہ ہر اس اصول اور قانون کو توڑتے ہیں جس سے ذرا بھی وقتی فائدہ حاصل ہو اس حوالے سے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے دل میں اصولوں کی محبت پیدا کی جائے اسے بتایا جائے کہ اصول پسند آدمی اللہ کی نظر میں بہترین انسان ہوتا ہے وہ اپنی اصول پسندی کی بنیاد پر ساری زندگی تحجد پڑھنے والوں اور ساری زندگی روزہ رکھنے والوں سے زیادہ عزت والا ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں اصولوں کی محبت پیدا ہوگی ان کو اصول کی پیروی کر کے مزا آنے لگے گا جب سب لوگ سگنل توٹ رہے ہوں گے وہ اتمنان کے ساتھ سرخ اشارے پر کھڑے رہیں گے جب سب لوگ اپنے مفادات کیلئے جھوٹ بول رہے ہوں گے تو وہ سچ بولیں گے اور اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تو اس کو بھی انجوئی کریں گے کیونکہ یہ نقصان ان کو جہنم کے نقصان سے بچا لے گا اصول پسندی کا اصل راز اصول کو انجوئی کرنا ہے ایسے آدمی کا چاہے کوئی نقصان ہو جائے تب بھی وہ دل میں بہت پر سکون ہوتا ہے ایسے آدمی چاہے کوئی فائدہ حاصل کرنے سے محروم کرتے ہیں اصول پسندی کو انجوئی کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نفع رہ جائے یا نقصان ہو جائے ہم کبھی اصول کے خلاف نہیں جائیں گے اس کا نتیجہ آخرت میں تو بلا شبہ جنت میں آلہ مقام ہے مگر اس دنیا میں بھی ذہنی سکون کی وہ دولت ہے جو لاکھوں روپے غارت ہو جاتا ہے سرات مستقیم آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے اسے اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے سرات مستقیم کھو دی ہے وہ زندگی کی شہرہ پر بے مقصد گھوم رہا ہے اس آوارہ گرد کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتا جس کی صبح میں کوئی جوش اور جس کی شام میں کوئی قرار نہیں ہوتا انسان ایسا کیوں ہو گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ زندگی کی کہانی کے آغاز و انجام دونوں کو فراموش کر بیٹھا ہے وہ اس کہانی کے صرف اس حصے سے واقف ہے جو آج اس کے سامنے ہے آج کے انسان کے سامنے صرف دنیا ہے اس کی خوشیاں ہیں اس کے غم ہیں اس کی لذتیں ہیں اس کی تلخیاں ہیں اس کی آسائشیں ہیں اس کے مسائل ہیں اس کی نعمتیں ہیں اس کی محرومیاں ہیں اس کا پانا ہے اس کا کھونا ہے سنیں حکایت ہستی تو درمیان سے سنیں نہ ابتدا کی خبر ہے دنیا میں بھیجنے والے رب کو یاد رکھتا ہے اور نہ اس آخرت کو جس کی طرف اسے ہر حال میں لوٹ کر جانا ہے آج دنیا پرستی کے فتنے نے ہمیشہ سے بڑھ کر انسان کو اپنی منزل مقصود اور اس تک پہنچانے والی سرات مستقیم سے غافل کیا ہے حتی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سرات مستقیم کا امین کہتے ہیں خود دنیا پرستی کے فتنے کا شکار ہیں ہم ہوئے تم ہوئے کمیر ہوئے ان کی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے مجھے پیسہ کمانا ہے تاکہ اچھی جگہ میری شادی ہو تاکہ میرا گھر بن جائے تاکہ میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے تاکہ معاشرے میں مجھے باباکار مقام مل جائے تاکہ میری اولاد کا مستقبل سمر جائے آج ہمارے معاشرے کے ہر فرد کا یہ نسب لین بن چکا ہے اس کے لیے وہ ہر حد کو توڑ دیتا ہے ہر قدر کو پامال کر دیتا ہے ہر اصول کو نظرانداز کر دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے اس کی قبر اس کی منتظر ہے اسے حشر کے روز اپنے آمال کی جواب دہی کرنی ہے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر زندگی کے نکوبت کا حساب دینا ہے جس کی جزا عبدی جنت ہوگی یا عبدی جہنم دنیا میں اپنی ضروریات سہولیات اور آسائشوں کے لئے جدو جہد کرنا کوئی جرم نہیں جرم یہ ہے کہ انسان اس عمل میں آخرت کو فراموش کر دے وہ دنیا کی عارضی زندگی کو اپنا نصب لین بنا بیٹھے خدا کی عطا کردہ سرات مستقیم سے بھٹک جائے سرات مستقیم کیا ہے اس سوال کا جواب جاننا کوئی مشکل کام نہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے رب کی رضا اور جنت حاصل کر سکتا ہے اس سے مراد لغوی معنوں میں کوئی سیدھا راستہ نہیں ہم میں سے ہر شخص روز اپنی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر سیدھا پہنچتا ہے اس عمل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے نکلے اور ناک کی سیدھ میں چل کر اپنی منزل پر پہنچ جائیں ہمیں بار بار موڑ موڑنے پڑتے ہیں بار بار نشیب و فراز عبور کرنے ہوتے ہیں اس سفر میں ہم صرف ایک کام کرتے ہیں یعنی ہر موڑ پر ٹھیک فیصلہ کہ ہمیں کس سمت جانا ہے ہم بار ہا ایک خوبصورت راستہ نظر انداز کر دیتے ہیں بار ہم بار سڑک چھوڑ کر نا ہم بار راستہ لے لیتے ہیں اس لیے کہ ہر اچھا اور آسان راستہ ہماری منزل کی طرف نہیں جاتا جنت کے مسافر بھی اپنے سرات مستقیم پر ایسے ہی سفر کرتے ہیں جب حلال و حرام کا کوئی موڑ آئے تو حرام کی تمام تر آسانی کی باوجود وہ اسے مشکل چڑھائی چڑھتے ہیں جنت کے مسافر راستے کی رنگینیوں کی خاطر کبھی اپنی منزل کھوٹی نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ سرات مستقیم اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے نفس کی یہ پاکیزگی کسی کوہ کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی شہرائی زندگی کو چھوڑ کر مسائل زندگی سے فرار اختیار کر یہ پاکیزگی نہیں ملتی یہ پاکیزگی زندگی میں پیش آنے والے اچھے برے حالات میں تقوی اختیار کرنے سے ملتی ہے یہ ہر حال میں رب سے جڑے رہنے سے ملتی ہے جب غصہ آ رہا ہو جب حرص کا زور ہو جب تمہ کی بھٹی دہکے جب حوص کا غلبہ ہو جب خواہش ناغ بن کر پھنکارے جب شیطان اپنے لشکر سمیت چڑھ دوڑے تو جان لیجئے زندگی کے راستے میں کوئی موڑ آیا ہے آپ کو اب فیصلہ کرنا ہے آپ اپنے جذبات پہلی صورت میں آپ سرات مستقیم سے بھٹک جائیں گے اور دوسری صورت آپ کو آپ کی منزل خدا کی جنت سے قریب کر دے گی سرات مستقیم جنت کے راستے کا نام ہے جنت سے قریب کرنے والی ہر شے سرات مستقیم ہیں زندگی کی ہر آزمائش میں جسے یہ بات یاد رہی وہ سرات مستقیم پر ہے جسے یہ بات یاد نہ رہی وہ سرات مستقیم سے دور ہے صحت کا راز پچھلی تین دہائیوں میں ہمارے ملک میں جس جائز کاروبار نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے ان میں فامسی یا دوافروشی سر فیرست ہے اس کی وجہ ہمارے ہاں لوگوں کی صحت کا مسلسل گرتے رہنا ہے صحت کی یہ خرابی کئی پہلوں سے بڑی علمناک بات ہے پہلی یہ کہ اس کے نتیجے میں لوگ نسبتاً کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک شگر اور بلڈ پریشر وغیرہ جیسے امراض لوگوں کو طبعی عمر سے پہلے ہی موت کے شکنجے میں جکڑ دیتے ہیں دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جب تک جیتے ہیں مسلسل امراض کی زد میں رہتے ہیں ہر موسمی تبدیلی کے ساتھ وائرل انفیکشن اور بخار وغیرہ سے لے کر جان لیوہ امراض تک بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں کمزور صحت کا تیسرا اور سب سے عام پہلو یہ ہے کہ انسان طاقت اور توانائی کے اس سرچشمے کے بغیر زندگی گزارتا ہے جس میں زندگی کا سارا لطف پوشیدہ ہوتا ہے تھکان نڈھالپن کمزوری اور کام کرنے کی کم تر استعداد تو وہ چیزیں ہیں جن سے مستثنہ لوگ ڈھونڈنے آسان نہیں ہوں گے ان سب کے ساتھ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ آج کے دور میں بیمار ہونا ایک بہت مہنگا سودہ ہے دکھ اور تکلیف جھیلنے اور کام کاج سے دوری کے علاوہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری پر اتنے پیسے خلچ ہو جاتے ہیں کہ ان پیسوں سے انسان اپنی بہت سی ضروریات پوری کر سکتا ہے یہ سارا علمیہ اس حقیقت کے باوجود رونما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بیماریوں سے لڑنے اپنی طاقت بر قرار رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہے شرط ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی عادت نامناسب خوراک ہے ہمارے ملک میں یہ علمیاں ہے کہ تیل اور مٹھاس اور مرچ مسالوں کی لط لوگوں کو اس قدر پڑ چکی ہے کہ ان چیزوں کی کمی کے ساتھ وہ کوئی غزہ کھانا پسند ہی نہیں کرتے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اشیاء اور ان سے بننے والی اکثر بازاری چیزیں بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں اور غیر میاری بھی ہوتی ہیں جو برس ہا برس کے استعمال کے بعد جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہیں جبکہ ان چیزوں کو کم کر گھر کے بجٹ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسری طرف انتہائی میں کچھی سبزی کا استعمال جسم کی مدافعت اور طاقت دونوں کو بہت بڑھا دیتا ہے اسی طرح سیزن کے پھل عام طور پر سستے ہوتے ہیں کم از کم گوشت کے مقابلے میں تو یہ پھل بہت سستے ہوتے ہیں وہ گوشت جو زیادہ تیل اور مسالہ جات کے بغیر مو سے اتارنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ فراخی دیں وہ سفید گوشت زیادہ مقدار میں پھل دودھ وغیرہ کے ذریعے اور تیل اور چینی اور ان سے بنی مسنوعات کو بہت کم کر کے دو تین برس میں ایسے نتائج حاصل کر سکتے ہیں کہ پھر عرصے میں معلوم ہو جائے گا کہ جتنی رقم وہ ڈاکٹروں اور دوائیوں کے پیچھے ضائع کر رہے تھے اب وہ رقم بہتر غذا پر لگا سکتے ہیں اس سے بڑھ کر وہ نہ صرف بیماری کی تکلیف اور بیکاری سے بچ جاتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں جو انسان کی جان کے لئے خطرہ ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صحت اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ نعمت اس وقت تک ہم سے نہیں روٹتی جب تک ہم نامناسب غذا کے ہتھوڑے مار کر اسے باہر نہ نکال پھینکے ترقی کا راستہ ایک نوجوان معمولی ملازمت کیا کرتا تھا وہ اپنا کام بہت محنت اور دیانتداری سے کرتا تھا مگر ملازمت معمولی نویت کی تھی جس کی تنخواہ بہت کم تھی وہ کافی عرصے تک یہاں ملازمت کرتا رہا مگر اس ملازمت میں ترقی کا کوئی امکان تھا نہ اس کا دروازہ کھل سکا اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی چنانچہ گھر والوں نے اس کی شادی کر دی اس کی بیوی بہت سمجھ دار لڑکی تھی اس نے اپنے شہر کو سمجھایا کہ زندگی میں ترقی صرف محنت ہی سے نہیں ملتی بلکہ اس کے لئے نئے خیالات اور نئے راستے اختیار کرنا بھی ضروری ہیں بیوی کے گھر آنے سے نوجوان میں ترقی کا دائیہ پہلے ہی بڑھ چکا تھا اس بات نے اس کے جذبے کو اور محمیز دی چنانچہ نوجوان نے اپنے حالات کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ اس کی بنیادی خوبی امانداری کے علاوہ گفتگو کرنے کی اچھی صلاحیت تھی چنانچہ اس پس منظر میں نوجوان نے لگی بندی آمدنی کی ملازمت چھوڑ کر ایک کمپنی میں کمیشن پر اشیاء فروخت کرنے کا کام شروع کیا امانداری اور گفتگو کی اچھی صلاحیت کی بنا پر جلد ہی اسے اس نئے شعبے میں ترقی حاصل ہونے لگی کمپنی نے کچھ ہی عرصے میں اس کی اچھی تنخوا مقرر کر دی اور کمیشن اس کے علاوہ تھا تاہم یہ نوجوان مزید ترقی چاہتا تھا اس نے پھر اپنا جائزہ لیا اور دیکھا کہ تعلیم میں اس کی کمی اور انگریزی سے نواقفیت ترقی کی راہ میں رقاوٹ تھی دو برس میں اس نے محنت کر کے ان دونوں خامیوں کو بھی دور کر دیا پھر ایک نئی کمپنی میں بہت اچھی ملازمت کر کے خوشحال زندگی گزارنے لگا یہ مثال بتاتی ہے کہ زندگی میں ترقی کا راستہ دو بنیادی چیزوں سے عبارت ہوتا ہے ایک جذبہ جو محنت پر آمادہ کرتا ہے اور دوسرا لگے بندے راستے کو چھوڑ کر نئی راہیں تلاش کرنا بلند جذبہ اور نئے آئیڈیاز ہی زندگی میں ترقی کا اصل راستہ کھولتے ہیں موسیقی